پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو گوہ ہے کہ انسان کی زندگی کے چار بنیادی ضرورتیں اس کے معقولات و مشروبات ہیں اس کے ملبوسات ہیں یعنی لباس اور اس کے مسکونات رہنے کی جگہ ہیں تو رہنے کی مکانوں کے اندر بھی انسان اس کی مقدار اور میار کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے اسی طریقے سے مزوجات ہیں انسان شادی بیعہ کے لیے رفیق حیات کا انتخاب کرتا ہے تو گوہ ہے کہ ہر جگہ پر انسان جو مقدار اور میار کو لے کر چلتا ہے تو تقوینی دنیا کے اندر بھی اصول جاری ہے اور تشریح عبادتوں کے اندر بھی اصول جاری ہے کہ تشریح عبادتوں کے اندر جو آپ جو اس عبادت کی مقدار کو دیکھتے ہیں پھر اس عبادت کے میار کو دیکھا جاتا ہے تو گوہ ہے کہ مقدار اور میار ان دونوں چیزوں کو لے کر انسان چلتا ہے تو گوہ ہے کہ مقدار اس کی دیکھی جاتی کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں کتنے روزے رکھے ہیں کتنے حج کیے ہیں کتنے عمر کیے ہیں کتنی تسبیحات کیے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کے مقدار کا متین کرتے ہیں پھر اس کے میار کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی عبادتوں کا میار کیا ہے کتنی اخلاص دیت کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں کتنی توحید خالص کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ یہ عبادت کرتے ہیں تو گوہ ہے کہ عبادتوں کے میار اور مقدار پر فیصلے کیے جاتے ہیں تو گوہ ہے کہ یہ جیسے یہ اصول تکوینی ہے ویسے تشریح بھی ہے ہر عبادت کے اندر بھی یہاں تکوین کی خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی یہ اصول ہے کہ وہ سب سے پہلے گوہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی عبادت کے میار کو دیکھتا ہے اس کے میار کو یعنی اس کی کوالیٹی کو دیکھتا ہے کوالیٹی کو دیکھنے کے بعد اس کی کوئنٹیٹی کا فیصلہ کرتا ہے اس کی کوئنٹیٹی کے مطابق اب اس کا حساب کتاب لگایا جاتا ہے کہ اس کو ایک سجدے پر کتنا عجر دیا جائے گا ایک تصویح پڑھنے پر کترہ عجر دیا جائے گا ایک روزہ رکھنے پر کترہ عجر دیا جائے گا اس لئے صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتے بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور دلوں کے اندر چھپیوں نیتوں کو دیکھتے ہیں کیوں اس لئے کہ کسی بھی عمل کی جو نیت ہے وہ نیت اس کی اصل میں میجار ہے اس کی کوالٹی ہے کس چیز کی کوالٹی آپ کی نیت سے بنتی ہے آپ کتنی خالص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اس عبادت کی کوالٹی یعنی اس کا میجار متیر ہوتا ہے جب میجار اللہ تعالیٰ دیکھ لیتے کہ خالص عبادت ہے اب اللہ تعالیٰ اس کی کوانٹیٹی کو دیکھتے ہیں اس کی مقدار کو دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنے سجدے لائے ہیں یہ کتنے روزے اس نے کی ہیں وہ رکھے ہیں اور کتنے اس سے حج کی ہیں کتنے عمرے کی ہیں کتنی تسبیحات کی ہیں اب اس کے میجار کو دیکھا جاتا ہے تو گویا کہ مقدار اور میجار یہ دونوں چیزیں بنیاد ہیں موسیقی